اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں آج آپ کے پاس یہ کتاب لے کر رہی ہوں یہ کتاب ہے کرامات و فضائد حضرت غوث العظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کرامات غوث عظم مسلم شید نصیر الدین حاشمی قادری و پرکاتی اس میں میں آپ کو پیس نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور کرامات نمبر ٹو یہ پڑھ کر بتاؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم تاہیر بندگی رحمت اللہ علیہ کی عزلی شکاوت کو سعادت میں بدل دینا حضرت مزدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دو شاہی بزادے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل اور بزرگ حضرت الشیخ محمد تاہیر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے سبق پڑتے تھے ایک دن حضرت مزدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے آلم قسم میں دیکھا کہ تاہیر بندگی لاہوری شکی ہے حضرت نے اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹوں سے کر دیا یہ سن کر پریشان ہو گئے اس دن جب ان کے استاد تاہیر لاہوری ان کو پڑھانے کے لئے آئے تو یہ پریشانی ان کے چہرے سے معلوم ہو رہی تھی وجہ معلوم کی تو انہوں نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے وہ شکاوت والی بات کہہ دی یہ بات سن کر ان کو بھی پریشانی ہوئی پھر وہ اپنے شاگیردوں سے کہنے لگے کہ آپ کے والد گرامی بلند پایا ولی اللہ ہے جس خدا نے ان کو میری شکاوت سے آگاہ فرمایا ہے و خدا ان کی دعا سے میری شکاوت کو سعادت میں تبدیل کر سکتا ہے بچے استاد کی شفقت اور احسان سے زیرہ بار ہو کر اپنے والد کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جد کی کی آپ ہمارے استاد کے حق میں دعا فرمائیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے اسرار پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو لوحے محفوظ پردرد شیخ تاہیر لاہوری کی شکاوت کے احوال معلوم ہوئے انہوں نے دعا کی تو جواب آیا کہ شیخ تاہیر لاہوری کی شکاوت تکتیر مبرم سے ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میں اُلدھن دیتا کہ حضور غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کا وقت قول مبارک یاد آگیا کہ میری دعا سے قضائے مبرم بھی بدل سکتی ہے میں نے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور ارس کی کہ خدایہ میں تجھے تیرے محبوب عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ سرکار کا واسطہ دیتا ہوں کہ شیخ تاہیر لاہوری کی تکتیر بدل دے پھر حضرت غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے شیخ تاہیر لاہوری کی شکاوت جو تکتیر مبرم میں تھی شہادت میں بدل گئے مجہر الانوار مصطفیٰی پیس 471 تشریح حضرت مزدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں میرے حضرت قبلہ آگاہی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیدنا مہیدین عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کچھ رسالوں میں تحریر فرمایا ہے کہ قضائے مبرم میں تبدیلی کرنے کے لئے کسی میں بھی مزال نہیں ہے مگر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں بھی تشرف کر سکتا ہوں حضرت قبلہ آگاہی رحمت اللہ علیہ حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر بہت تاجب فرمایا کرتے تھے اور اس بات کو باید از فہم فرماتے تھے یہ بات بہت مدت تک اس فقیر کے ذہن میں رہی یہاں تک کی حق تعالیٰ نے مجھے اس دولت سے مشرف فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر فرمایا کہ قضائے مولک دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ قضاء ہے جس کے مولک ہونا لوحے محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فلشتو کو یہ بتایا گیا ہے دوسری وہ قضاء ہے جس کے مولک ہونے کا علم صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ محفوظ میں وہ قضاء مبرم کے صورت رکھتی ہے اور قضاء مولک کے اس دوسری قسم میں بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے پھر معلوم ہوا کہ حضرت شیخ مہددین عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی اسی اخیر قسم پر موقوف ہے جو قضاء مبرم کے صورت رکھتی ہے پچھلے صفحوں میں ایک کرامات کی تشریح میں لکھا ہے کہ تقدیر تین طرح کی ہیں تقدیر مبرم شبیح بل مبرم اور مولک حضرت مزدد شاہ بحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تقدیر مولک کی دو قسمیں ہیں جس میں ایک لوحے محفوظ میں مبرم کی صورت رکھتی ہے یہی شبیح بل مبرم ہے لہٰذا دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے